سورہ منافقون انشاءاللہ اس کی ریوین کریں گے یعنی ساری گارہ آیات کی منافقون جیسا کہ لفظ منافق سے ظاہر ہے منافق کا مانا کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور جس کی زبان پر کچھ ہوتا ہے جیسے میں نے جب ڈیٹیل میں اس سے بارے بات رہی تھی یہ لفظ جو ہے وہ نافقہ سے مجھ تک ہے نافقہ کہتے ہیں جو لومڑی جب اپنا بل اپنا سراخ بناتی ہے تو وہ اس کے دو دروازے رکھتی ہے ایک کو کاسفہ کہا جاتا ہے اور ایک کو نافقہ کہا جاتا ہے کہ جب اس کے پیچھے کوئی شکاری لگتا ہے تو وہ ایک طرف سے آتا ہے ایک طرف سے بل میں گز جاتی ہے دوسری طرف سے نکل جاتی ہے اگر ادھر سے کوئی شکاری اس کے پیچھے لگتا ہے وہ ادھر سے آتی ہے ادھر سے نکل جاتی ہے ایسے ہی وہ لوگ جن کے دل کفر کے نزدیک ہوتے ہیں جن کی زبان کی اوپر جہاں وہ انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی گنیمت ملنے والی ہے جب آسانیاں ہیں اسلام میں تو وہ اسلام کے ہو رہے ہو کے رہ جاتے ہیں اور جب ان کو اسلام میں جہاں وہ جہاد کرنا پڑتا ہے جب ان کو مال اور جان کی قربانی دینے کے لیے کہا جاتا ہے تب وہ بھاگ کے کفر کی طرف چلے جاتے ہیں تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں وہ بتایا گیا ہے اور یہ پٹیکلرلی دیکھئے مکہ میں تو مشرقین تھے وہ مشرقین سامنے تھے وہ نہ کرتے تھے انکاری تھے تو انکاری تھے یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے جہاں وہ اقراری ہیں اور عملا انکاری ہیں یہ زیادہ خطرناک ہیں ان سے جیسے جو کہ مکہ میں تھے یہ مسلمانوں کے اندر ہی رہتے کٹھے کھاتے پیتے اور پھر اس کے بعد جہاں وہ ساتھا اپنا نہ دیتے یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبانیں بہت تیز ہوتی تھیں جب رسول اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو بڑھ چڑھ کر جہاں اپنی وفاداری کا جہاں وہ اعلان کرتے دیکھیں جو مخلص ہوتا ہے نا اس کی زبان نہیں بولتی اس کا ہمیشہ دل بولتا ہوتا ہے اور جو منافق ہوتا ہے اس کی زبان جہاں وہ بولتی ہوتی ہے اور وہ بلا جواز قسمیں کھا کھا کے اپنی جو ہے وہ اپنی وفاداری کا جہاں یقین دلاتا ہوتا ہے تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ سورہ مبارکہ جہاں وہ ہمیں بتا رہی ہے اور ان میں پاٹیکلر لی اس کردار کو جہاں وہ مت بولیے گا عبداللہ بن ابھی کا عبداللہ بن ابھی جو رئیس المنافقین تھا بسیقلی یہ ساری سورہ مبارکہ اس قصے اس واقعے کے گرد گھومتی ہے کہ جس شکت گزہ بنی مسلک سے واسطی کی اوپر یرسی کونے کی اوپر جو ہے وہ ایک جگڑا ہوا مسلمانوں میں حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے ایک ملازم تھے جہنجہ اور ایک انساری صحابی تھا سنان جہنجہ اور سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہما ان دونوں کا آپس میں کوئی جگڑا ہوا انہوں نے جہاں وہ جو رضی عمرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے ملازم تھے جنجہ انس نے جہاں وہ ایک لات رسید کر دی ٹانگ مار دی اس کو معاملہ بڑھ گیا دونوں جہاں وہ فریق مہاجرین اور انسار ایک دوسرے کے سامنے آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ تم لوگ یہ کیا ہو ابھی بھی جہلوں جیسے ہرکتیں کرتے ہو اسلام لانے کے بعد یہ جہلیت والی باتیں جہاں وہ بہت بری بات ہیں معاملہ رفع دفع ہو گیا لیکن اس بات کا دولہ بن ابھی نے جہاں وہ بہت پروپوگنڈا کیا اس نے کہا اور پالو ان لوگوں کو مثالیں اتنی بری بری مثالیں کہ ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ کہ مثال ایسے ہے کہ جیسے کتے کو جہاں وہ پال پوسکے بڑا کیا جاتا ہے اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر تم ہی بے گراتا ہے یہ پالو اور ان کو اور دو ان کو ان کو دے مال دینے سے منع کر کہ جو ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے اوپر مال مت خرچ کرو جلدی جہاں یہ حجوم جہاں وہ یہاں سے چھٹ جائے گا اور پھر اب کیا کرنا ہے کرنا یہ ہوگا کہ جیسے ہی مدینے جاتے ہیں واپس ہم تو پھر ہر بڑی عزت والا جو ہے نا ہر زلیل کو جہاں وہ نکال دے عربی میں عزت سے مراد جہاں وہ غلبہ طاقت ہوتی ہے اور زلیل سے مراد جہاں وہ کمزور حکیر ہوتا ہے کہ ہر طاقتور ہر کمزور کو نکال دے دیکھیں دو ہی گروہ تھے ایک انسار تھا ایک مجاہد تھے انسار وہاں اپنے گھروں میں بچتے تھے اپنی جائدادیں تھیں اپنے کاروبار تھے اپنا سب کچھ تھا وہ اسٹیبلش لوگ تھے مہاجرین وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جہاں وہ اپنا ہر کچھ سب کچھ دعو پہ لگا کے خالی ہاتھ جہاں وہ آئے تھے اب آکے وہی ان کا جہاں ان کے ساتھ ان کا سہارہ تھے تو الٹی میلی جہاں وہ جو طاقتور تھے وہی تھے مدینہ والے اور جو مہاجرین تھے وہ بچارے کمزور تھے تو اس نے یہی کہا کہ جو عزت والا ہے وہ نکال دے اس کو اب اسی کے بیٹے نے پھر جو ایک خالص مسلمان تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیہ ان کا نام بھی عبداللہ ہی تھا جب وہ واپس آئے مدینہ میں داخل ہونے لگے تو وہ تلوار سونت کے کڑے ہو گئے کہ اب عزت والا ہی جائے گا زلت والا باہر نکلے گا تو عزت تو ساری اللہ کی ہے اللہ کے رسول کی ہے اور ایمان والوں کی ہے وہ بہت چیخہ چلایا بہت شوش رابہ کیا اس نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جان بکشی کروای اور اس کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی اسی طرح اب مثال لے لیے حضرت والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے کہ جس وقت جو ہے وہ واقعہ افق جس میں جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جائے وہ انہا کے اوپر تحمد لگائی گئی تھی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہے کوئی جو مجھے اس سے جو ہے وہ مجھے اس سے بچا اس کی اعزاء سے بچا لے تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارس کی یا رسول اللہ حکم دیجئے میں اس کا سر اتار دوں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جائے وہ کہا یا رسول اللہ مجھے حجازت دیجئے میں اس کا سر اتار دوں جب یہ باتیں ہونے لگیں تو وہی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے آج تک اپنی بات کی حیبت کی وجہ سے اس کے سامنے سر اٹھا کے نہیں دیکھا کبھی اس کی کسی بات کی نا نہیں کی لیکن چونکہ وہ آپ کو عذیت دیتا ہے اور آپ سنا ہے کہ آپ اس کے قتل کا حکم حکم دے رہے ہیں تو پھر مجھے حکم دیجئے سب سے پہلے میں اس کا سر اپنے باپ کا جائے وہ تار کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں ہاں یہ بات بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی اور کو یہ اجازت دے دی اور اس نے میرے باپ کو قتل کر دیا تو پھر مجھ سے شاید یہ نہ دیکھا جائے کہ میرے باپ کا قتل جائے وہ یہیں گھوم پھر رہا ہے تو اگر آپ نے قتل ان کے قتل کا حکم دیتے ہیں تو میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کا سر اتار کے جائے وہ آپ کے انہی مدافقی ان کے گرد یہ واقعہ ہے بنی مسرک سے واپسی کا اسی کی اوپر ساری صورت حباری جو ہے وہ یہ مختصرن میں نے آپ کو نٹشل بتایا اس جاک المنافقونہ جب آتے ہیں منافق آپ کے پاس کہتے ہیں کالو نشہ دو ہم گواہی دیتے ہیں ہم قسمیں کھاتے ہیں جس اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لئے کھڑے ہوتے ان سے پہلے ہی عبداللہ بن نبی کھڑا ہو جاتا اور کھڑے ہو کے قسمیں کھانی شروع کر دیتا لوگوں سنو محمد اللہ کے رسول ہیں جیسے کہ اس کی گواہی کی زیادہ ضرورت ہے کالو نشہ دو ہم گواہی دیتے ہیں انہ گلہ رسول اللہ ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں یہ صرف وہ باتیں جو وہ زبان سے کرتا تھا دل سے وہ اس کے اوپر جائے وہ مانتا نہیں تھا امان نہیں رکھتا تھا واللہ اور اللہ یا عالم وہ خوب جانتا ہے انہ گلہ رسولہ اللہ کو پتا ہے اللہ کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا نام لانے کی ضرورت نہیں اللہ کو پتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کو کسی کے بتانے سے جائے ہو یہ نہیں پتا چلے گا اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ ساتھ یہ بھی جانتا ہے دلیل کے ساتھ قسم کھانے کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے جب ہم گواہی دیتے ہیں تو ہم قسم اٹھا کے ہی گواہی دیتے ہیں واللہ یشدو اور اللہ گواہی دیتا ہے ان المنافقین الاقاذبون یہ شک بے شک یہ منافق جو ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں انہوں نے بنا لیا ہے اپنی قسموں کو ڈھال ہر بات کے اوپر قسم کھا دینا اور قسم کھا کے اپنے آپ کو جو ہے وہ سچا ثابت کر دینا یہ ایسے ہی ہے کہ جس وقت غزہ بنی مسلک سے واپسی پہ اتنی ساری باتیں کی تھی تو یہ باتیں حضرت زید بن ارکم رضی اللہ عنہ نے سن لی اس وقت وہ نو عمر لڑکے تھے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیقی بلایا عبداللہ بن نبی کو تو عبداللہ بن نبی مکر گیا قسمیں کھانے لگا ہے ایسی تو کوئی بات ہوئی نہیں آپ اس بچے کی بات کیوں پر جو ہے تباہر کر رہے ہیں حالانکہ اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت زید بن ارکم کی جو ہے اس بات کو جو ہے وہ بعد میں پھر جو ہے اس کی تصدیق بھی کی فَسَدُّواً سَبِيلِ اللَّهِ پَسْوَ رُکْتے ہیں اللہ کی راہ سے فَسَدُّواً یہ لازم کے معنی میں بھی آتا ہے تعدی کے معنی میں بھی آتا ہے کہ یہ رکتے ہیں اور رکتے ہیں دونوں معنی میں استعمال ہو سکتا ہے فَسَدُّواً پَسْوَ رُکْتے ہیں اللہ کی راہ سے اِنَّهُمْ سَا مَا قَانُواً یَا مَلُونَ بے شک یقیناً بہت برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں ذَلِقَ بِعَنَّهُمْ یہ اس کی وجہ یہ ہے بِعَنَّهُمْ اس وجہ سے آمنوں کے یہ ایمان لائے جب دیکھا کہ بہتا ہوا پانی مسلمانوں کی طرف چل رہا ہے انہوں نے کہا چلیں ہم اس دریاء میں بھی جائے اس میں بہتے ہی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دولیں ہم بھی مسلمان ہو جائیں مسلمان ہوئے ان کا خیال تھا کہ یہاں پہ مال ہی ہے غنیمت ملے گا اور فائدہ ہی فائدہ ہیں سارے یہود بڑے عصے سے کہہ رہے تھے کہ مسلمان ایک نبی آنے والا ہے چلو ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن ان کا کیا خیال تھا کہ جب ان سے بعد اس کے بعد ان سے جان مانگی گی ان سے مال مانگا گیا جب ان کو پتا چلا کہ انہوں نے تو آئیس آف دا برگ سے دیکھا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں لیکن جب اندر سے خدائی کی تو پتا چلا یہاں تو مشکلیں بھی بڑی ہیں تو پھر جو ہے وہ بھاگ گئے کچھ حالانکہ کمزور ایمان والے ساتھ رہے بھی لیکن زیادہ جو کمزور والے ایمان والے تھے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ یہ بس باب اس کے کہ آمانو ایمان لائے سُمَّا كَفَرُ پھر انکار کر دیا تو جو کفر انکار کر دیتا ہے جو سیدھا جانتے بوجھتے راستہ جہاں وہ بدل لیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتایا ہوئے راستے سے ہٹ جاتا ہے فَتْتُبِعَا أَلَا كُلُوبِهُمْ پس مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر فَهَمْ لَا يَفْقَهُونَ پس وہ نہیں سمجھتے اس بات کو دیکھئے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے جہاں پہ بھی ہمیں آمانو کہا گیا ہے وہاں پہ آملو صالحاتے ضرور کہا گیا ہے جو عمالے صالح اور عمالے صالح کیا ہیں عمالے صالح وہ ہیں کہ جو کہا گیا ہے وہ کرو جس سے روکا گیا ہے اس سے رک جو اگر ہم کہیں کہ صرف ایمان کے مسلمانوں کے ریجسٹر میں نام لکھا کے ہماری بچت ہو جائے گی تو پھر ہم کسی خام خیالی میں مبتلا ہیں کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں عبداللہ بن نبی کا بھی نام مسلمانوں کے ریجسٹر میں لکھا ہوا تھا وہ نمازیں بھی پڑھتا تھا جہاد میں بھی جاتا تھا اس کا جنادہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں اس کی بخش نہیں کروں گا تو اب جو زبان سے کہتا ہے اور جس کے دل میں کچھ ہوتا ہے وہ اپنا انجام خود سوچ لے کہ ہم کہاں تک جہاں وہ اسلام کی آمنو وہ آمل اس سوالے ہاتے کی دیفینیشن کے اوپر پورے اترتے ہیں وہ نہیں سمجھیں گے اس بات کو وائزار آئی تہم اب جیسے میں نے ارس کیا کہ وہ سارے تھے تو مدینہ کے سردار اور ماشاء اللہ کھاتے بھی تھے لوگ تھے مدینہ کے سردار مدینہ کے سردار مدینہ کے سردار موسیقا جب اس کی کوئی منافقت جب اس کی کوئی سازش پکڑی جاتی ان سے لوگ کہتے کہ آؤ چلو اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں جا کے معافی مانگ لو اللہ کا رسول تجھے معاف کر دے گا اور اللہ سے بھی تیرے لیے معافی مانگیں گے اور یہ بلہ بن ابھی یہ ایسے موقعوں کے اوپر کیا کہا کرتا تھا وہ ایسی کاٹ دار آواز ہے ایسے کاٹ دار جملے ہیں دیکھو یار بات سنو تم نے کہا ایمان لے ہو میں ایمان لے آیا تم نے کہا ذکات دو میں نے مال میں سے ذکات نکال دی تم نے کہا نمازیں پڑھو میں نے نماز پڑھ لی تم نے کہا جہاد کو میں جہاد میں چلا گیا اتوارے کہنے کے اوپر محمد کو سجدہ کروں ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ اب یہ الفاظ وہ یوز کرتا تھا کیا ایسے الفاظ کے بعد آپ کا خیالہ وہ معافی مانگنے آیا ہوگا کبھی نہیں آیا تھا وہ وہ ایسے سر مٹکتا اور تکبر سے جا وہ سائٹ پر ہو جاتا وہ نہیں چلتا ان مسلمانوں کے ساتھ حالانکہ جن کے دل ہدایت چاہتے ہوتے ہیں وہ جب بھی اللہ کے پرف لوٹتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ان کو معاف کر دیتے ہیں لیکن جو ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی پھر ان کے لیے فرماتے ہیں کہ آپ ان کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں برابر ہے ان کے لیے آپ ستر دفعہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تب بھی ان کو میں نہیں بخشوں گا اور قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی کے اوپر کہ جب یہ آئیت اترینا کہ ستر دفعہ بھی استغفار مانگیں تو ان کو نہیں بخشوں گا تو عصر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں ستر سے زیادہ مانگ لیا کروں گا دیکھیں پھر بھی کہ میں امامہ ان کی بخشش ہو جائے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ معافی بخشش مانگیں تمہارے لیے رسول اللہ اللہ کے رسول سر مٹکاتے ہیں سر پھیر دیتے ہیں رو سہم سر اپنے اور آپ دیکھتے ہیں ان کو یسد دونہ وہ رکتے ہیں اور رک جاتے ہیں وہ مستقبلون اور وہ تکبر کرتے ہیں وہ غرور کرتے ہیں سواون علیہم برابر ہے ان کے لئے ان پر آپ ان کے لئے بخشش مانگیں یا آپ ان کے لئے نام معافی مانگیں یہ دونوں برابر ہیں اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے لن یخفر اللہ ہرگز نہیں وہ بخشے گا اللہ لہم ان کو کیوں اللہ جو ہے وہ فاسق لوگوں کو نافرمانوں کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا اب نافرمانی کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے چلنے سے انکار کر دینا نافرمانی ہے اب اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ساتھ شن کرنا اللہ کے دین کی ترویجو اشاعت میں جو ہے وہ روڑے اٹکانا تو جب ایسے لوگ ہیں ان کے لئے معافی مانگیں یا آپ نام مانگیں کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا کیونکہ اللہ کا ایک قانون ہے اور وہ قانون کیا ہے کہ اللہ نافرمانوں کو معاف نہیں کرتا جو اس کے نافرمان ہیں جو اس کے سامنے کرتے ہیں جو منافقت کرتے ہیں اللہ ان کو معاف نہیں کرتا یہ اب ان کے بارے میں تھوڑا سا اور آگے آگے بتایا گیا ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں ہم یکولونا ہم اللہ زینا یہ تو وہ لوگ ہیں یکولونا لا تنفقو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھئے جو مہاجرین میں سے ایک بڑی تداد ایسی تھی کہ جن کے پاس نہ کھانے کو تھا نہ تن پہ پہننے کو کپڑا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے انہوں نے حجرت کی اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہی جا ہے وہ رہے انہی کو ہم اصحاب سفہ کے نام سے جا ہے وہ جانتے ہیں۔ciub اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا ملتا تو ان کو بھی مل جاتا۔ اگر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کہ خجوریں اور دوسری چیزیں لا کے لٹکا دیتے اور وہ لوگ کھا لیتے اور اپنا گزارہ کر لیتے تن پہ پہنے کے لیے دو چادرین تو بڑی دور کی بات ہے ایک بھی سم ٹائم ہی یسر نہیں ہوتی تھی ان کو تو ان کے بارے میں وہ کہتا تھا لا تن فکون مت خرچ کرو تم الامین درسول اللہ ان کے پوپر جو اللہ کے رسول کے ہاں ہیں حتیٰ ینفذ دو ان کا خیال تھا کہ ان کے اوپر مال نہیں خرچ کرو گے ان کو پیسے نہیں دو گے تو پھر کیا ہوگا چند دنوں بعد یہ بھیڑ جائے وہ چھٹ جائے گی یہ سارے جب کھانے کو نہیں ملے گا تو چلے جائیں گے یہاں سے حتیٰ ینفذ دو یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں وہ چلے جائیں حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جس نے ان کو دیا ہے اللہ ان مہاجرین کو بھی دے گا اور پھر اللہ نے ان کو دیا اللہ نے جی ہے وہ کتنی غنیمتیں ان کے لیے حلال کر دیں کتنے خزانیں ان کے پاس آگئے مالک تو اللہ ہے جس کے پاس زمینوں آسمانوں کے خزانیں ہیں ولکن المنافقین اللہ یفقہون لیکن منافق لوگ یہ نہیں سمجھتے دیکھئے جو بخل کرتا ہے جس کی جی میں پیسے ہوتے ہیں وہ کبھی اس بات کے اوپر یقین نہیں رکھتا کہ یہ پیسہ اللہ نے دیا وہ ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے فلان قابلیت کی وجہ سے مجھے ملا ہے یہ فلان سبب لگا ہے جس کی وجہ سے میرے پاس پیسہ آیا ہے حالانکہ خزانیں تو اللہ کی ہیں وہ تو پہلے دن سے اللہ نے اتار دیے اس کے بعد پھر ایک خزانوں کی منتقلی کا ایک ٹرانسفر کا عمل ہے جو چلا آ رہا ہے آج وہ آپ کے پاس ہیں کل میرے پاس ہیں پھر اس کے پاس ہوں گے پھر اس کے پاس ہوں گے تو یہ تو اللہ کے خزانیں ہیں وہ جس کو چاہے جب چاہے جیسے چاہے اور جہاں سے چاہے ایسی جگہوں سے دیتا ہے جہاں پہ گمان بھی نہیں ہوتا تو میں بھی ایک حدیث سنا رہا تھا شکلات سے پہلے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ پاکھانہ کے لیے رفعہ حاجت کے لیے باہر گئے اب بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا ایک بل سے ایک چوہا نکلا اس کے موں میں ایک اشرفی تھی وہ لائی اور لا کے اس نے باہر رکھ دی چوہے کی فطرت ہوتی ہے کہ ہمیشہ چیز بل میں لے کے جاتا ہے وہاں سے باہر نہیں لاتا وہ دوبارہ کے اندر گیا اس کے موں میں پھیر اشرفی تھی سترہ پھیرے اس نے لگائے اور سترہ دفعہ موں میں سونے کی اشرفی لے کے باہر آکے بیٹھ گیا اب اس کے اوپر چوکیدار بن کے بیٹھ گیا حضرت اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فارغ ہوئے اس کی طرح بڑے چوہا اب بھاگ کے بل میں گس گیا آپ نے رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سترہ اشرفیوں اٹھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آکے سارا معاملہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ہے وہ بات کہ اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا یہ تمہارا مال ہے تیئے مال ہے تمہارے لیے ہے تو یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا خزانے تو سارے اسی کے پاس ہیں لیکن منافق لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے یکولونا وہ کہتے ہیں لائن رجانا البتہ اگر ہم لوٹے الال مدینہ تھے مدینہ کی طرف لا یخرجن الازہ منہا منہا الازاللہ یقین نکال باہر کرے زیادہ طاقت والا زیادہ کمزور کو جو زیادہ مال و طاقت والا ہے اب ظاہرہ طاقت والے مدینے والے تھے اس وقت زیادہ دیں کاروبار سب کچھ ان کا سیٹ تھا اور کمزور کون تھے وہ جو مہاجرین اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے ہوئے تھے نکال باہر کرے تو اسی کا بیٹا عبداللہ کھڑا ہو گیا آ کے انہوں نے کہا تو نہیں جا سکتا تو جب تک یہ نہیں کہے گا کہ ساری عزت اللہ کے لیے ہے ساری عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے ساری عزت اللہ کے مومن اللہ کے اوپر ایمان لانوے علم کے لیے ہے تم آگے بڑھو تمہیں پتا چل دے گا نہیں تو پھر توں زلیل ہے توں نہیں جا سکتا نہیں تو میں تری سر اتار دوں گا تیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا اور آپ نے آ کے جارس اس کو دلوائی کہ یہ مدینہ میں داکل ہو جائے وہ یہ لوگ کہتے ہیں اگر ہم توڑ لوٹے غزہ بنی مسلک سے واپسی کی اوپر ابھی یہ چل رہا ہے کہ اگر لوٹے تو یقین نہ نکال باہر کرے گا عزت والا زلت والے کو اور جب یہ آئیتیں اترینا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زیاد بن ارکم سے بڑی دل جوئی بڑی شفقت اور بڑا پیار فرمایا کان مروڑا اور کہا کہ لڑکے کے کان نے صحیح سنا تھا اس سکت اس سکت ہم نے اس کو مانا نہیں لیکن اس کان نے صحیح سنا تھا اور اس نے جب بات کہی تھی وہ صحیح سنی تھی وللہ العزت والا رسولہی اور یہ اللہ ہی کے ہے عزت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مؤمنوں کے لیے ولیکن المنافقین اللہ یعلمون منافق اس بات کو نہیں جانتے یہ ساری کی ساری عزت ہے لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے یہ صرف پیسے کے حریص ہیں یہ صرف دنیا کے حریص ہیں یہ یہی کہتے ہیں کہ مال اور پیسہ یہی سب کچھ ہے تو یہاں پہ ان کی مال اور پیسے کے بارے میں بتایا گیا ہے اب یہی بات مؤمنوں کو ایمان والوں کو سمجھا جاری ہے یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو لا تولہکم اموالکم ولا اولادکم تمہیں غافل نہ کر دے تمہارے مال اور تمہاری اولادیں کیوں؟ بے شک بات یہ ہے کہ مال اور اولاد دونوں فتنہ ہیں آزمائش ہیں اس آزمائش میں مال اور اولاد کی محبت میں ہی انسان سارے جرم کرتا ہے اولاد کی محبت میں ہی نجائز مال اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے رشتیں لیتا ہے سودھ کھاتا ہے لوگوں کے حق کھاتا ہے یہ امتحان ہے اسی بچے کے لیے ہم کہتے ہیں اس کے لیے اسی ہونا چاہیے یہ ایڈوکیشن اچھی ہونی چاہیے یہ گاڑی ہونی چاہیے ہم کیا کرتے ہیں ہم حلال کی وجہ حرام کو ترجیح دیتے ہیں تو یاد رکھئے جب ہم حرام کو ترجیح دیں گے تو اسے وفادار اولاد نہیں ہوگی یہ مال جو ہے یہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا اور پھر ہو سکتا ہے اسی مال کی بنا پر اکثر ہم سنتے ہیں کہ اولاد نے ماں باپ کو گولی مارتی انہاں ماں باپ کا جوہ وہ گھلا گھنٹ کے مار دیا ہمارے ہاں شہروں میں شہر تعلیم کیوں جیسے کچھ شعور ہے آپ گاؤں دے ہاتھ میں جا کے دیکھ لیجئے کہ ماں باپ کے ساتھ اسی زمینوں کے پیچھے جائے وہ ان کا حال ہوتا کیا ہے تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ تمہیں تمہارے مال اور اولاد گافل نہ کرنے انذکر اللہ اللہ کے ذکر سے اب اللہ کے ذکر سے مراد صرف تسبیحات نہیں ہیں جو ہم پڑھتے رہتے ہیں اللہ کے ذکر سے مراد جو ہے وہ صحیح شریعت کی اوپر چلنا ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ کرنا ہے جہاں سے روکا ہے وہاں سے روک جانا ہے یہ نہ ہو کہ تم اپنے مال اب اگر ہم رشتیں لیں گے سود کھائیں گے حرام کوریاں کریں گے تو پھر یہ اللہ کا ذکر اور ساتھ ساتھ تسبیحات بھی پڑھتے جائیں گے تو یہ تسبیحات کسی کام نہیں آئیں گے اللہ کا ذکر یہ نہیں ہے اللہ کا ذکر یہ ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کی اوپر چلنا دیکھو تمہیں غافل نہ کر دے تمہاری مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے اور جو یہ کام کرے گا یہ گھاٹے والے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالی نے لکھ کے بتا دیا ہے کہ جو یہ کام کرے گا جو مال اور اولاد کی محبت میں یہ سب کچھ کرے گا یقیناً یہ گھاٹے والے لوگ ہیں ابو لہب کا جو ہے وہ ہم نے پڑھ چکے ہیں سورة طبعہ میں جس سکت ہم نے پڑھا تھا کہ وہی کتنی اولاد تھی اس کی امیرترین آدمیوں میں سے تھا کوئی کام نہیں اس کی مال اور اولاد جب مر گیا چھوٹ کی بیماری سے مرا تو گھر میں کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا جب کچھ دنوں بعد بھو آنے لگی لاش سے تو پھر اس وقت محلے داروں نے ساتھ والوں نے کہا تمہارا باب مر گیا اس کا کچھ کر لو پھر بھی انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا وہ جس طرح ہمارے ہاں بلائے جاتے ہیں اسی طرح انہوں نے کوئی حبشی بلائے انہوں نے ڈنڈوں سے جائے وہ اس کے ٹوکے دے کے گڑا کھودا اور اس میں پھینکی اوپر جائے اس کے اوپر مٹی اس کے اوپر پتھر ڈال دیئے یہ وہ اولاد تھی جس اولاد کی خاطر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تھے اور دشمنی لیا کرتا تھا جو یہ کرے گا فاولائی کا ہم الخاسر پس یہ وہی لوگ ہیں گاٹے والے وَن فِقُو اور خرچ کرو جس مال کے اوپر ہم سامپ بنکے بیٹھ جاتے ہیں نا اس کے بارے میں کہا گیا ہے وَن فِقُو اور خرچ کرو مِم مَا رَزَقْنَاكُم یہ تمہارا اپنا کمائیا ہوا نہیں ہے یہ ہمارا ریت دیا ہوا رزق ہے جو تمہارے پاس مال ہے یہ تمہاری اپنی کسی قابلیت نہیں ہے اگر یہ علم کی بنا پہ ہوتا یا کسی اور بنا پہ ہوتا تو باقی بیلے میں تو جو ہے وہ سارے بکے مر جاتے یہ رزق ہمارا دیا خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے رزق دیا تمہیں مِن قَبْلِ اس سے پہلے اَنْ يَاتِيَا حَدَكُمُ الْمَوْتِ اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آجائے جس سکت موت آجائے پھر وہ پتا چلے کہ اب یہ مال تو میرے کسی کام کا نہیں ہے حالانکہ مال تو وہی ہے دو روایت ہیں ایک روایت تو ہوئے کہ جو تُو نے کھا لیا پہن لیا اور آگے بھی دیا یہی تارہ مال ہے دوسری روایت میں ہے کہ جو کھا لیا وہ ضائع ہو گئے جو پہن لیا وہ پھٹ کے اتر گیا صرف وہ مال ہے جو تُو نے آگے بھیچا ہے اس وقت وہ کہے فَيَقُلُ رَبِّ لَوْ لَا خَرْتَنِي لَا عَجَلِنْ قَرِيمِ اے اللہ تُو نے مجھے تھوڑی سی اور محلت کیوں نہ دے دی اس کو مؤخر کیوں نہیں کر دیا کہ اب یہ میرے ہاتھ سے تو مال گیا یہ تو جو ہے وہ وارثوں میں بیٹے یہ جہاں پہ جوتیوں میں دال بیٹے گی یہ تو جو ہے واپس میں تقسیم ہو گا میرے ہاتھ سے تو گیا اللہ تھوڑا سا ٹیم دے میں اس کو خرچ کر رہا ہوں حالانکہ موقع وہ نہیں ہوگا موقع اس وقت یہ ہے کیونکہ اللہ کا قانون کیا ہے اور اس وقت بھی لوگوں کی حاجت براری جو ہے وہ مقصود نہیں ہوگی اس وقت جو ہے وہ صرف اپنی جان کے شاید میں اس طرح کہیں بجوں وَلَنْ يُؤْخِرُ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَا جَلُهَا اور اللہ کسی کوئی عجل کو مؤخر نہیں کرتا جب اس کا ٹائم آج ہے نہ وہ ایک لمحہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے یہ اللہ کا قانون ہے انفرادی طور پر ایسی کوئی مثال نہیں اجتماعی طور پر ایک مثال ہمیں ہسٹری سے ملتی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو جب ان کی اوپر عذاب آیا اور انہیں اللہ کی آگے جا کے کھلے میدان میں گریہ زاری کرنی شروع کر دی اللہ کو ان کے رونے پیٹھنے پر ان کی گریہ زاری کی اوپر جب وہ رحم آیا اور اس قوم کو جب اس کے لیے جب وہ ٹل گیا اس کے علاوہ جو عجل آ جاتی ہے وہ عجل پوری ہو جاتی ہے یہ جو درازی عمر ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی یہ حقیقتاً عمر نہیں بڑھتی بلکہ یہ ہوتا ہے جو انسان اپنی اولاد نیک چھوڑ جاتا ہے وہ اولاد اپنے مان باپ کے لیے جب دعائیں کرتی ہے نیک عمال کرتی ہے تو ان کو قبر میں ان کو برزخ میں ان کے لیے جو سواب کا باعث ہوتی ہے اور ان کے جو عجر میں ان کے جو رتبے میں جو وہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے وَلَنْ جُوَخِرُ اللَّهُ ہرگیز اللہ مؤخر نہیں کرتا نفساً کسی جان کے لیے اِذَا جَا جَلُهَ جب آ جاتی ہے اس کی مدت اس کا عجل آ جاتی ہے وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ کو ہر چیز پتا ہے جو تم کرتے ہو اگر ہم اس بات کو بھی اپنے پلے بان لینا لکھ کے گلے میں لٹکا لیں کہ میری ہر چیز کا اللہ کو علم ہے تو ہم سیدھے ہو جائیں ہم تو چھپ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں شاید ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں جب ہم جو ہے وہ حرام خوریاں کرتے ہیں جب ہم نجائز قبضے کرتے ہیں کسی کو نہیں بتا یہ شیطان کا ایک پھندہ ہوتا ہے شیطان ٹرپ کرتا ہے اور ٹرپ کر کے تمہیں جو ہے وہ پھر چونک میں سریعام جو ہے وہ تمہارے اشتہار بھی وہی لگاتا ہے اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ اللہ کو ہر چیز کا پتا ہے تو پھر جو ہے وہ ہماری چیزیں جو ہے وہ ساری شیدی ہو جائیں اور یہ بہت بڑے الفاظ آخر میں کہہ گئے ہیں کہ جو بھی کچھ تم کرتے ہو ہر چیز اللہ کو پتا ہے اس کی اگر تم یہ جان جاؤ گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے نہیں تو یہ دو تو اس نے یہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں باقی پورا ریکارڈ اس وقت آج کے دور میں جس کے ہاتھ میں فون ہے نا اس کی ہر حرکت نوٹ ہو رہی ہے وہ گوگل ہی کر رہی ہوتی ہے اگر یہ انسان کا من میڈ جو ہے وہ سسٹم جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جو وہ ہیں جس نے ان ستاری مخلوقات کو پیدا کیا ہے ہر چیز تو وہ جانتا ہے واللہ خبیرن بما تعمالون ہماری ہر حرکت کا ہر چیز کا جو خواہش دل میں ہے جو خواہش دل میں پیدا ہونی ہے اس کا بھی اللہ کو پتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی حمد اور تفیق دے الحمدللہ سورہ منافقون کی آج رویزن کلاس بھی ہو گئی کل سے انشاءاللہ سورہ مارج تغابن سورہ تغابن انشاءاللہ جائے وہ ہم کل شروع کریں گے اللہ سبحانہ تعالی ہمارے لئے اہسانیہ فرمائے جزاک اللہ خیر سبحانک اللہم وابی حمد اللہ اللہ انتا استغفرکا تو بولے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمد مچید اللہ مبارک اللہ محمد وعالی محمد مبارکتا علی ابراہیم و علیہ ابراہیم انکا حمد و مجید ربنا لا تو آخذنا انسینا و اختانا ربنا ولا تحمل علینا عسرا کما حملتا وللسینا من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاکتلنا به وفونا وخفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا للكوم الكافرین ربنا لا تضحق قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحم انکا انت الوحاب رب اخفر ورحم وانتا خیر ورحم یا رب ارحم ہما کما ربا یعنی سغیرہ یا رب ارحم ہما کما ربا یعنی سغیرہ یا رب ارحم ہما کما ربا یعنی سغیرہ اللہ مخفر لنا ورحمنا اللہ مخفر لنا ورحمنا ربنا تکبل منا انکا انتا سمیل علیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم الحمدللہ رب العالمين آمین جزاکاللہ